موسیقی رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین فللہ الحمد والمنت سبحانہو لا نخصی صنعان علیہ و باللہ التوفیق تمام تر تعریفات اللہ سبحانہو و تعالی کی پاک ذات کے لیے کہ جس کی رحمت کرم فضل احسان سے ہمارے لیے خیر پر جمع ہونا ممکن ہوتا ہے یعنی کہ انسان اپنے آپ سے نفس سے چیزوں سے اور بہت سارے معاملات سے بچتے بچاتے اپنے رب کے لیے سنداز سے آکے بیٹھ جاتا ہے محض اس کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے اللہم رحمتکا ارجو فلا تقلنی علیہ نفسی ترفت عین وعسلح لشانی کلہ لا الہ الا انت اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے دھانپے رکھ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا ایک لمحے کے لیے اور بے شک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہم انشاءاللہ سورہ علی عمران سے آغاز کریں گے بلکہ ایک آئت ابھی پڑھی نہیں اس لیکن پیچھے سے لیں گے جہاں سے چوتھ رکوع کا یہ آغاز ہے آیت تنبر 31 بہت ہی پیارے میسیج پہ کل بات ختم ہوئی تھی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو رب کی محبت پانے کے لیے شرط اول ہے لازم ترین شرط ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت فرما برداری اتباع کی جائے آپ کی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو تو چھوڑ دے اور رب سے محبت کے دعوے کرو اہل کتاب کے لیے بھی یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آو اور آج سب سے زیادہ بڑھ کر ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس شریعت کی اتباع شریعت موطل ہو جاتی ہے دو منٹ بعد تو اس ظلم سے بچا جائے فرمایا گیا کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھے تو میری پیروی کرو اور اس پیروی کا بھی بھائی دیکھئے وسی تصور ہو انشاءاللہ تعالی پائنچے اوپر رکھنے ٹکنوں سے یہ ایک کام ہے داڑی بڑھا لینے بلکل صحیح ہیں نمازیں پڑھنی صحیح ہیں لیکن کیا دین کا تصور یہاں پہ آکے ختم ہو گیا دین کا تصور اس سے آگے بھی ہے خود اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے اللہ کی بندگی کو لوگوں تک دعوت و تبلیغ کے ذریعے پہنچانا ہے انشاءاللہ آج اس کے مقام ہم پڑھیں گے اور اسی طرح بالفعل معاشرے میں اللہ کی بڑھائی کو منوانا ہے قوانین کی صورت میں اِنَّ دِينَ اِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک سسٹم آف لائف کہہ وہ اسلام ہے یہ اسلام کا بول بالا ہو مساجد نہیں اس سے باہر بھی ملہ کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد ہم اس بات کو اسلام کو آزاد سمجھیں پورا دین سمجھیں پورا دین تو یہ نہیں ہے جس طرح اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے لیے جنگیں بھی لڑی ہیں اور بالفعل اللہ کے دین کے قائم و دائم کرنے کی جد و جہد کوشش میں اپنا سب کچھ کپایا ہے یہ والا طرز عمل اور یہ سوچ اور یہ معاملات ان کی طرف میں بھی ہمیں آنا پڑے گا فرمایا گیا کہ تم میری پیروی کرو تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کر گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم کرنے والا ہے قلاتی اللہ والرسول فرما دیجئے آپ فرمائیے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے مثل یعنی احادیث مبارکہ احادیث مبارکہ کو جب اس قرآن سے جدا کرتے ہیں یا یوں کہیں کہ اس قرآن کو جب احادیث مبارکہ سے جدا کرتے ہیں تو پھر یہ خواہشات کا گھر بن جاتا ہے پردہ ہمارے لئے نہیں ہے سود ہمارے لئے حلال ہے گانے بجانے ہو سکتے ہیں اللہ کا دین خطب و خط قائم ہوگا انہا للہ و انہا الہی راجع تو دنیا میں کیا کرنے آئے تھے موجبلا مستی دریم ورلڈ کی صرف میمبرشپ لینے کے لئے یہ کام رہ جاتا پھر پھر یہی تصورات بج جاتے ہیں تو اللہ کی کتاب اور سنت رسول پارٹ اینڈ پارسل لازم و ملزم دونوں کو لے کر چلا جائے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور رسول کے اطاعت کرو پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو ایسے تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا ان اللہ استفا عادم و نوہم و عالی ابراہیم و عالی امران علی العالمین اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو نوہ علیہ السلام کو عالی ابراہیم اور عالی امران کو تمام عالم میں رسالت کے لئے منتخب کیا تھا ذریتم بعدها من بعد جو ایک دوسرے کی اولاد تھے واللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اِذْ قَالَتْ اِمْرَعَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَزَرْتُ لَكَ مَا فِي بَتْنِ جب زوجہ اِمْرَان نے دعا کی کہ اے میرے رب میں نے منت مانی ہے کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے اسے میں تیرے لئے وقف کر دوں گی محررن فتا قبل منی سو میری منت کو قبول فرمالے اب اس زمانے میں اولادوں کو اس طرح دین کے حوالے سے وقف کر دیا جاتا تھا تو اسی طرح زوجہ امران نے بھی ایک دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو اسے میں تیرے نام کے لئے وقف کر دوں گی تیرے کاموں پر لگا دوں گی بلا شبا کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے حالانکہ جو اس نے جنا تھا اسے اللہ خوب جانتا ہے اور اگر لڑکا ہوتا تو اس لڑکی جیسا نہ ہوتا بڑا پیارا سلوپ ہے اب دیکھیں وہ تو تمنا یہ کر کے بیٹھیں اللہ لڑکا بھیج لڑکا دے تو میں اسے تیری راہ میں قربان کروں تیری راہ میں لگاؤں وہ تیرے کاموں میں لگے اب وہ لڑکی گئی ہے اب کیا رب کو نہیں پتا کہ کیا دیا جا رہا ہے تو بڑا پیارا سلوپ یہاں پر فرمایا گیا اور کیا ہوتا وہ لڑکا اس لڑکی جیسا یعنی جو حضرت مریم سلام علیہ کا مقام آ رہا ہے آگے بتایا جا رہا ہے کہ کیا اس لڑکے کو کیا لڑکا اس مقام کو پہنچتا ہے یعنی کہ اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے انائت کیا اب جو چیز دی جاری ہے وہی اللہ کی راہ میں لگائی جائے گی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ اب میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں بارل یہ ان کی والدہ کا معاملہ رہا ہے حالانکہ اس نے جو جناح علاہ اسے خوب جانتا ہے اور اگر لڑکا ہوتا تو اس لڑکی جیسا نہ ہوتا اب میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں وَإِنِّي عُعِیZُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پنہ میں دیتی ہوں یہ مریم سلام علیہ کی والدہ نے یہ کہا کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پنہ میں دیتی ہوں بخاری کی ایک روایت میں سے آتا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوٹا ہے تو وہ رونے لگ پڑتا ہے صرف مریم اور اس کے بیٹے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا یہ بخاری کی روایت ہے چنانچہ اس کے رب نے اس کی منت کو بخوشی قبول فرما لیا وَأَمْبَتَهَا نَبَاتَا حَسَنًا اور نہائیت اچھی طرح اس کی نشو نماغ کی وَقَفَّلَهَا ذَقَرِيَّا اور ذکریہ علیہ السلام کو اس کا سرپرس بنا دیا یہ حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے حقیقی خالو ہیں اس شریعت کے مطابق یہ ہے کہ وہ ان کی پرورش کر رہے ہیں اب خالو سے پردہ ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھی جائے اس کو بعض لوگ دلیل بنا کے کہہ رہے تھے جب خالو کا تو ذکر قرآن میں آیا تو وہ شریعت الگ ہے اب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی تو بارال فرمایا گیا اور ذکریہ علیہ السلام کو اس کا سرپرس بنا دیا اور جب بھی ذکریہ علیہ السلام مریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کھانے پینے کی چیز کو دیکھ پاتے یہاں پہ رزقہ کا ترجمہ کھانا پینہ کیا گیا بارال رزقہ یرزقو سے مراد ہر چیز ہر عطا ہوتی ہے بعض نے کہا کھانے پینے کی عجیب عجیب چیزیں دیکھتے بے موسمی چیزیں دیکھتے اور بعض اوقات کہا کہ جب وہ ان سے گفتگو کرتے تو علمی انداز کی جو گفتگو ہوتی تو وہ پوچھتے کہ قالا یا مریم انا لکی ہادا اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آیا دونوں چیزیں یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے ہیں جبکہ ایسا معاملہ تو ہے نہیں اللہ تعالی کی خاصنائیت ہے اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی علم و حکمت والی باتیں گفتگو کی جاتی ہیں اور وہ اس میں کوئی بات کرتے ہیں تو کہتی کہ ابھی تجھے یہ کیسے پتا چلتی یہ باتیں فرمایا گیا قالا یا مریم انا لکی ہادا قالت ہوا من عند اللہ وہ کہہ دیتی ہیں کہ اللہ کے ہاں سے ان اللہ یرزق من یشاہ بغیری حساب بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے ہنالک دعا ذکریہ رب تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما اللہ سے مانگنا چاہیے دیکھیں کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی بھی تھی وہ کس سے مانگا جا رہے رب سے مانگا جا رہے اور دوسری بڑی اہم بات ڈائریکٹ مانگا جا رہے اللہ سبحانہ وتعالی مریم سلام علیہ حق کی وجہ سے دیتا ہے تمہارے رب نے کہا تو مجھے پکارو میں تمہاری پکارے سنتا ہوں اچھا پھر جب اولاد جیسی نعمت مانگی جاری تو آگے ساتھ کیا کہا جا رہا ہے کہ ذریتاں طیبہ اللہ پاکیزہ و لازم نصیب فرمانا مانگ تو بندہ بیٹھتا ہے اور بعد میں پھر روتا ہے اسی لئے ابراہیم علیہ السلام کا بھی معاملہ دیکھیں گے تو وہاں اولاد کے ساتھ نیک اولاد کی شرط لگائی ہے انکا سمیع الدعا بلا شبہ تو ہی دعا سننے والا ہے پھر انہیں فرشتوں نے پکارا جب ذکریا محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے اور کہا کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے سورہ مریم میں بھی چل کے یہ موضوع پڑھیں گے انہیں بیٹا بھی نوازا گیا اور بیٹے کے ساتھ اس کا نام بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھ کے بھیجا یحییٰ اتنے پیارے پیارے نام چھوڑ کے بھی کن ناموں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو اچھوٹے ہوں پھر وہ کل کو حرکتیں بھی اچھوٹی کرتا ہے ایک دم بالکل الگ ہٹ کے یہ الگ الگ نام رکھنے والا تصور سمجھ سے باہر ہوتا ہے اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا وہ سردار ہوگا اور اپنے نفس کو روکنے والا اور صالح نبی ہوگا وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں خود بڑا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے دونوں معاملات خود بڑے ہیں بیوی بانج ہے یعنی بیوی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے فرمایا گیا تیرا رب جیسے چاہتا ہے سبحان اللہ کر دیتا ہے اسے کوئی اسباب کی پابندی ہے رب کریم سے جب بندہ مانگے تو اس کی شان کے مطابق مانگے قال رب جعلی آیا زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما قال آیتکا اللہ تقل من ناث ثلاثت عیام اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ یہ نشانی یہ ہے کہ آپ تین دن لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات نہ کر سکیں گے بسکر رب کا قطیرم وسب بالعشی والعبکار اور اپنے رب کو بہت یاد کیجئے اور صبح و شام اس کی تصبیح کیا کیجئے جب رب کریم کو عنایت فرمائے تو بندہ کیا کرے اپنے رب کو یاد کرے اللہ ہم پر رحم فرمائے جب بھی کوئی فضل ہو تو کیا ہونا چاہیے اپنے رب کا شکر وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَاكِ وَتَحْرَكِ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب فرشتوں نے مریم صلی اللہ علیہ سے کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کیا اور تجھے پورے جہان کے عورتوں سے منتخب کر لیا ہے ابو موسیٰ کی ایک روایت ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے لیکن عورتوں میں سے دو ہی کامل ہوئیں حدیث میں جو بات آ رہی ہے وہ مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فیرون یہ دو کامل ہوئی ہیں مسلم کی روایت کے مطابق تو اسی حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب فرشتو نے کہا کہ مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کیا اور تجھے پورے جہان کے عورتوں سے منتخب کیا لیکن ایک بات تو سمجھے گا جب اللہ تعالیٰ اسے چنتا ہے برگزیدہ کرتا ہے تو عزمائشیں بھی ویسی آتی ہیں درجے بڑے ملتے ہیں تو اس کے بعد پھر معاملات بھی ویسے ہو جاتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں یعنی اب یہ جو باتیں بیان کی جاریں گے آپ سے تو کتنے سالوں پہلے کی اور آپ اس کو باتوں کو بیان فرما رہے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ وتعالی آپ پہ وحی نہیں فرما رہا جس کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں تو رب کریم ہی آپ کو بتا رہے ہیں جو آپ انہیں آگے بتا رہے ہیں یعنی آپ کی رسالت کی دلالت ہے یہاں پر وَمَا قُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَقْفَلُ مَرْيَمْ آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جو اپنے کلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا سرپرست بنے اب اس بچی کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربان کیا جارہا تھا یعنی اس کے خدمت میں لگایا جارہا تھا تو اس کی کفالت کون کرے سارے لوگ جو تورات لکھتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سعادت ہمیں ملے تو بارال اس کے لیے حل یہ کیا گیا کہ تورات لکھنے والے اپنی کلمیں جو ہیں وہ بہتی ندی میں چھوڑے اور جس کی کلم رک گئی تو وہ کفالت کرے گا اب یہ ایک انداز کو اختیار کیا گا وہاں حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اپنے جو ہے کلم جس سے وہ لکھتے تھے وہ رکھی ان کی رکھی باقی سب کی بے نکلیں تو ان کی کفالت جو ہے وہ آپ کے ذمہ پی آئی اور پھر اسی طرح وہ آپ کے خالو بھی تھے حقیقی دونوں باتیں بارال ساتھ موجود تھیں کہا گیا کہ آپ ان کے پاس موجود نہ تھے جو اپنے کلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا سرپرست بنے اور ناپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے اسی کفالت کے حوالے سے اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ بلا شباہ ہے مریم اللہ تجھے اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے اسمہ المسیح عیسی ابن مریم اور اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا یہ مسیح مسا سے یعنی زمین میں سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا دونوں معاملات آتے ہیں آپ ہاتھ پھیر کر بیذن اللہ مردوں کو کھڑا کر دیا کرتے تھے اور مریضوں کو شفایاب کرتے لیکن یہ سارا کس کے ہوتا تھا بیذن اللہ اللہ کے حکم سے وہ لوگوں سے گہوارے میں کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچے گا کس کے بارے میں بات کی جاری ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگوں سے گہوارے میں کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور بڑا نیک صیرت ہوگا دیکھیں دو چیزیں بیان کی جاری ہیں بچپن میں گود میں بھی بات کرے گا بڑے ہو کے بھی بات کرے گا اور وہ سولے لوگوں میں سے ہوگا اصل میں اس لیے بات کہی جاری ہے کہ جب آپ کو اٹھا لیے گے تو قرآن مجید کی دوسری بشارت نہیں اور وہ بڑی عمر کو بھی پہنچ کر بات کرے گا یہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی اور جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بڑی عمر کو پہنچ کے بھی گفتگو کریں گے آگے آجینی کے حوالے سے بات آ رہی ہے اور یہ ساری باتیں کن سے چل رہی ہیں اہلِ کتاب میں سے نصارہ کے ساتھ ان کے ساتھ دلائل دیکھیں پورے فراہم کہے جا رہے ہیں حضرتِ مریم سلام علیہہ کی پیدائش کو بیان کہا جا رہا ہے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آ جائے گی اس سے پہلے زخریہ علیہ السلام کو اولاد دیے جانے کی بات ہو رہی ہے اصل میں ان میں علویت کا معاملہ بڑا گڑھ مڑھ ہو کے رہ گیا نا کہ جس کو بھی دیکھا رب بنا لیا یا یہ 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 صفحہ دیکھیں رب بنا لیا تو اب اصل میں اس کی نفی کے لیے یہ ساری گفتگو چل رہی ہے کہ بھئی زخریہ علیہ السلام کے ہاں دیکھ رہے ہو بچہ کس موجزانہ طور پر ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی موجزانہ ہے تو تم اور پھر آگے آدم علیہ السلام چل کے بات آجائے گی تو وہاں سے یہ بات کو سمجھیں گے کہ ان کی وہ الہ بنا لینے والی عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا رد اور نفی کے لیے یہ ساری باتیں آ رہی تھے وہ لوگوں سے گہوارے میں کلام کر رہے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور بڑا نیک صیرت ہوگا اور بخاری کے ایک روایت ہے کہ مہد یعنی گود میں تین بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی ایک عیسیٰ ابن مریم ہے ایک جرائج راہب کا ہے حوالے سے اور ایک وہ شخص جس نے اپنی بچہ جس نے اپنی ماں کی چھاتی کو چھوڑ کر کہا کہ یا اللہ مجھے ظالم سوار کی طرح نہ کرنا تین واقعات آتے ہیں جس میں بچوں نے گود میں دودھ پیتے بچوں نے کیا کیا ہے کلام کیا ہے مریم سلام علیہہ کہنے لگی کہ میرے رب میرے ہاں بچہ کیسی ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ اللہ کی شان دیکھیں یہ ہے اس کی طاقت صرف اس کا کہنا ہے اور وہ چیز سامنے وجود میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالی اسے کتاب و حکمت و تورات و انجیل اور اللہ تعالی اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا ورسولن الہ بنی اسرائیل اور اسے بنو اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا انی کجعتکم بی آیت من ربکم کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لائے ہوں انی اخلق لکم من الطین کحیعت تیری فانفخو فی اور میں تمہارے پاس اور میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں ہم سے پرندہ بن جائے گا آپ دیکھیں اصل میں دیکھیں یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اللہ تعالی نے شدید ترین حافظہ دیا ہوا تھا حافظہ کی بہت زبردست اور خوشنویس بہت تھے تورات اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے ان کے زمانے میں تب کا بڑا چرچہ تھا اور یہ سکرات بکرات یہ والی جو ساری پروڈکٹس دیکھتے ہیں اب انہی کے زمانے میں تھی اب دیکھیں ادھر تب کا بڑا چرچہ تھا مادرزاد اندھے کو کھڑا کر دیجا ہاتھ پھیرا اور وہ دیکھنے لگ پڑا اللہ کے حکم سے پرندہ ایک بناتے ہیں زمین پر اور اس کی شکل بنا کے اس میں فونک مارتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا ہے ہر دور میں جو چیز موجود ہوتی ہے اس کے مطابق پھر موجزہ دیا جاتا ہے میں آپ سے عرص پہلے بھی کیا تھا کہ عربو میں اس وقت فساحت و بلاغت کا بڑا چرچہ تھا ملک شورہ اور بڑے اپنی زبان دانی پر ناز تھا تو اللہ کا کلام جب آیا ہے تو گنگ ہو گئی ہیں زبانیں ٹھیک ہے یہ انداز فرمایا گیا کہ وَأُبْرِعُ الْأَقْمَحَا وَالْعَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ نیز میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں لیکن ہر جگہ پہ کیا لگا رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور یہی وہ فرق ہے جو عیسائیت نہیں سمجھ پاتی بلکہ وہ مسلمانوں کے آگے چل کے پڑھیں گے کہ دماغ کھاتے تھے کہ بھئی تم کوشش کرو عمت کرو ایک سٹیپ پور کرو اور الہ مان لو تم ساری چیزیں مانتے ہو یہ بھی مان لو وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور میں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے ہو وہ بھی تمہیں بتلا دیتا ہوں اِنَّ فِي ذَلِقَ لَا يَتَلْ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان لانے والے تو تمہارے لئے ان باتوں میں نشانیاں ہیں وَمُسَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَا تَعْرَات اور تَعْرَات جو میرے زمانے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَا عَلَيْكُمْ نیز باتیں نیز باتیں جو تم نے حرام کر دی ہیں انہیں تمہارے لئے حلال کر دوں اس سے مراد وہ چیزیں ہیں ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالی نے بطور سزا ان پر حرام کر رکھی تھے یا وہ اشیاء جو ان کے علماء نے خود ان پر حرام کر رکھی تھے تو عیسیٰ علیہ السلام آکھے اس کی درستگی کر رہے ہیں وَجِعْتُكُمْ بِعْعَيَةِ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَّقُ اللَّهَ وَعَتِئُونَ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آئے ہوں لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو بڑا پیارا پیغام ہے تمام انبیاء تمام رسولوں کا ایک ہی پیغام اس کو ذرا نوٹ فرمائی گا فَتَّقُ اللَّهَ پَسَ اللَّهَ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ سے ڈرو وَعَتِئُونَ اور پیروی کس کی کرو پیروی انبیاء کی کی جائے گی لیکن انبیاء رسول جوڑ کس سے رہے ہیں رب سے جوڑیں اللہ مجھے اور آپ کو بھی جوڑنے کی توفیق دے دیکھیں بھائی یہاں پر آنے کا بھی مقصد ختم کرنا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں نہیں ختم ہوگا نہ کوئی بات نہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے دل پگلیں اللہ کرے کہ ہمارے معاملات تبدیل ہوں اللہ کرے کہ ہماری ترجیحات تبدیل ہوں اللہ کرے کہ ہم اللہ کے دین کے دائی بن کے کھڑے ہوں اللہ کی طرف بلانے والے خود اللہ کے دین میں ڈھلنے والے فرمایا گیا اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُو اللہ میرا اور تمہارا رب ہے لہٰذا اس کی عبادت کرو حَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہ ہے سیدھا راستہ ہم نے کہیں سیدھا راستہ مانگا تھا اللہ سے سورہ فاتح میں کتنی دفعہ مانگتے ہیں کتنی دفعہ مانگتے ہیں اہدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم میں آپ سے دو دفعہ پوچھو نا کہ یہ اسی چل رہا ہے یہ اسی چل رہا ہے بتا تو دیں چل رہا ہے نا اسی چل رہا ہے آپ دیکھیں آپ کے تیور بدلنے شروع ہو گئے پاگل ہو گئے ہیں کیا ہو گئے اسی چل رہا ہے بھائی بھائی چل رہا ہے یار کیا ہو گئے اوپر دیکھ لیں آپ ایسے سمجھ آتی یہ بات اگر ہم کوئی تین دفعہ کہنے کے بعد اس پہ کوئی اکشن نہ لے تو کسہ عجیب سا لگتا ہے رب سے دن رات کہتے ہیں اللہ سیدھے راستے پر حضر آپ کہتا ہے یہ ہے سیدھا راستہ یہ ہے سیدھا راستہ یہ ہے سیدھا راستہ الحمدللہ وہ نہیں تھکتا وہ کہتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے یہی سیرات مستقیم ہے اس کی الحمدللہ ہم نے ریفرنس لیا تھا سورہ فاتحہ میں پھر جب عیسی علیہ السلام کو ان کے کفر کیا اور انکار کا پتا چل گیا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے دین کے لیے میری نصرت کون کرے گا تو حواری کہنے لگے کہ ہم اللہ کے انصار ہیں مددگار ہیں اللہ اکبر بندہ اور رب کا مددگار یہ تو رب عزت دیتا ہے ورنہ تو رب کل کائنات پہ اپنا ایک ایک ذرے پہ اپنے حکومت رکھتا ہے یہ تو سارا صرف معاملہ یہ دیکھا گیا کہ اس کے بندے کہاں کپتے یہ حواری اسی طرح ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جو دین کے کاموں کو کرنے والی جماعت تھی وہ کیا تھی صحابی کہلاتی تھی حواری وہاں کے ان کے ساتھ تھی تو اپنے ساتھیوں کہتے ہیں مننصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اور رسول جب پکار رہے کیا کر رہے ہیں میرا مددگار اللہ کے لیے اپنے گھر کے لیے نہیں اللہ کے دین کے لیے مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں وَشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اور آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ تو ہمیں بھی یہی گواہی دینے کی توفیق نصیب فرمائے آج بھی دین کو اتنی ضرورت ہے بھائی یقین کیجئے اسلام بچارہ مسلمانوں کے گھر میں نہیں ملتا امام صاحب کے گھر میں پردہ نہیں ملتا دینداروں کے گھر پہ دین والی چیزیں نہیں ملتی اس گواہی کی آج بھی اتنی عشر ضرورت ہے جیسے یہاں پہ ہواری کی بات آ رہی تھی تو فرمایا گیا ہر نبی کا ایک ہواری ہوتا ہے اِنَّ لِكُلِّ نَبِيَنْ حَوَارِيَّ وَحَوَارِيَ الزُّبَيْر اور میرے ہواری کون ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے لئے بہت پیارے انداز سے بہت پیاری پیاری باتیں کہیں ہیں جو ان ساتھیوں کو ساتھ جوڑ کے انٹیک کر کے رکھتی تھے اور اپنا تن مندھن ہر کیز اس پر قربان کرتے تھے رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ اے ہمارے رب ہم نے مان لیا جو تُو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے جو بندہ بھی پیروی کرے گا جس وقت اس کا دین تھا یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام تو وہ مسلمان ہیں مسلمان یہ یونیورسل ہے جس نے اپنے رسول کی اطاعت کیے وہ کیا ہے مسلمان ہے البتہ آخری نبی آخری نسول محمد کریم صلی اللہ علیہ السلام اب آپ پر ایمان لانا اور آپ کی شریعت کو ماننا لازم ہے یہاں پر ایک جماعت کے حوالے سے بھی ایک طرز عمل کی طرف توجہ دلائی گیا اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے دین کے لیے اور پھر وہاں سے ایک جماعت سازی کا معاملہ اللہ کے دین کے لیے بھائی اکیلے اکیلے کیا ہوگی یہ جو آج ہمارے تصورات بڑے عجیب سے ہیں کہ نہیں اللہ کا دین خود بو خود قائم ہو جائے گا گھر میں کبھی سالن تو بنا نہیں گاڑی خود چلی نہیں گھر باہر نہیں چلا اللہ کا دین خود بو خود قائم ہو جائے گا خلافت اسمان سے ٹپکے گئے خود بو خود سارے کے سارے بہت سارے نظریات ہیں سارے کلمہ پڑھنے والے بن جائے تو سب طرف دین پھیل جائے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا پھر تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسا معاملہ نہیں کیا کہ سارے کلمہ پڑھنے والے بن جائے آپ کے سامنے ابو جاہل چلا گیا ویسے کہ ویسے ابو لہب نے نہیں مانا تو جو چیزیں ہیں ان کو ظاہر ہی بتا ہے ان تصورات میں جان جاتی ہے ان تصورات کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہونا پڑتا ہے ان تصورات کے لیے قرآن کو اڑنا بچونا بنانا پڑتا ہے اس لیے ہم ان تصورات سے بھاگتے ہیں اس کی پھر توجیحات تیار کی جاتی ہے یعنی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مختلف حیلے بہانے اور اس طرح انہوں نے کیا اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کو مجمع تو بڑا قبول کرتا تھا اتنے بڑے مجمع کے سامنے اگر وہ ان پر ہاتھ ڈالتے تو فس جاتے کہ مجمع انہیں مار دیتا وہ کوئی موقع ڈھونڈنے کی تلاش میں تھے کہ جہاں پینے اکیلے کیر کے مارا جائے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آگے بات آ رہی ہے انشاءاللہ اس کو وضاحت کرتا ہوں